ہلو فرنڈز میرے سپا میسٹری ہے اینڈ سٹالوجی ویڈیو چینل پہ آپ کا سواگت ہے تو آج ہم انیلسس کریں گے سینڈ کا اور چیک کریں گے اس میں کیا کیا نئی چیزیں ہمیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں تو ایسیل شروع کروں گا فنگرز کے انیلسس سے اس کے بعد چیک کریں گے فنگرز کی سیٹنگ کو اور ماؤنٹس کو اور سب سے لاسٹ میں ہم چیک کریں گے لائنز کو اس طرح سے پورے ہینڈ کا جو انیلسس ہے ہم کمپلیٹ کریں گے تو چلیے میں شروع کرنے جا رہا ہوں ساتھ ساتھ ڈراؤ کرتا جاؤں گا آپ کے لیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں کوئی دکت نہ ہو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو نمبر آپ کو آپ کی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ ہے میرا ویڈس ایپ نمبر ہے اگر آپ بھی اپنے ہاتھ کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا فون کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ویڈس ایپ کے ذریعے سگنل کے ذریعے یا پھر ٹیلیگرام کے ذریعے میسج سینڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو ہتھیلی ہے کچھ اس طرح سے ایک ریکٹینگلر شیپ میں نظر آ رہی ہے جو انڈیکیٹ کرتی ہے ایک انیلیٹک اور کافی ہارڈ ورکنگ ٹائپ کی نیچر کو اور اگر ان کی فنگرز کو دیکھا جائے تو آپ کو یہاں پر فنگرز کافی اچھی لمبائی میں نظر آئیں گی خاص طور پر اگر ہم فنگرز کے بیس فیلنجز کو چیک کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی تھکنس بھی یہاں پر موجود ہے اس طرح کی فنگرز کا ہونا بہت اچھی انرچی اور سٹیمنہ کو انڈیکیٹ کرتا ہے اگر ہم ان کی ترچنی انگلی یعنی گروہ فنگر کی بات کریں تو آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے بہت اچھی لمبائی میں اور بلکل سٹریٹ فارمیشن میں ان کی گروہ فنگر یہاں پہ نظر آ رہی ہے اس طرح کی گروہ فنگر کا ہونا درشاطہ ہے کہ نیٹیو کافی نولیجیبل ہوگا ایسے ویقتی دوسروں کو گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں صحیح راستہ دکھانے والی پرسنیلٹی تھوڑی ادھیاتمک ٹائپ کی نیچر بھی ایسے ویقتی کی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اگر ہم ان کی شنی فنگر کی بات کریں تو بلکل سٹریٹ اور بہت اچھی لینٹھ میں اور کافی تھک شنی فنگر ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے شنی فنگر کا اس طرح کی اچھی فارمیشن میں ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ نیٹیو کافی مہنتی نیچر کا ہوگا ایسے ویقتی ڈسسپلنڈ ہوتے ہیں ایک انشاشن پریہ اور نائے پریہ ٹائپ کی پرسنیلٹی ایسے ویقتی کی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اگر ہم بات کریں ان کی سوریہ فنگر کی تو آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے سوریہ فنگر لینٹھ میں کافی اچھی ہے بلکل سٹریٹ ہے اور کافی ہائی سیٹ ہے اس طرح کی سوریہ فنگر کا ہونا نیٹیو کی کریٹیویٹی کو بڑھاتا ہے ایسے ویقتی کے بیتر کافی اچھی آرٹسٹک اور کریٹیویٹیویٹی والی کوالٹیز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ساتھی ساتھ ایسے ویقتی ایک بہت اچھا سوشل سرکل بنا پانے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں لیکن تھوڑی رسک ٹیکر ٹائپ کی پرسنیلٹی بھی ایسے ویقتی کی دیکھنے کو ملتی ہے جن کی یہاں فنگر اچھی لینٹھ میں ہو ایسے ویقتی کئی بار اپنی انویسٹمنٹس کے ماملے میں بھی رسک لے لیتے ہیں اپنے دھن کو ایسی جگہوں پر انویسٹ کر دیتے ہیں جہاں پر لاؤز کی سمبھا بنائے ہوں جیسے شیئر مارکٹ ہے کرپٹو کرنسیز ہیں میوچر فنڈز ہیں ملٹی لیول مارکٹنگز ہیں ایسی چیزوں کی طرف بھی نیٹیو کا رچھان آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان کی جو مرکری فنگر ہیں اور سوریہ فنگر ہیں دونوں کے بیچ میں ایک بہت اچھا گیپ بنتا ہوا اس گیپ کے ہم بات کر رہے ہیں جو ان دونوں فنگر کے بیچ میں نارمل آپ کو نظر آئے گا اس طرح کا گیپ یہاں پر ہونا نیٹیو کو کافی انڈیپینڈنٹ سبھاو کا بناتا ہے ایسے ویکتی تھوڑے زدی نیچر کے ہوتے ہیں جو کام کرنے کی تھان لیتے ہیں پھر اس کو کر کر ہی چھوڑتے ہیں کچھ اس طرح کا سبھاو ان کا دیکھنے کو ملے گا اور تھوڑی ربیلیا نیچر رہتی ہے لیکن ان کی جو فنگر ہے وہ تھوڑی سی لو سیٹ ہے اگر ہم فنگر کے نیچے یہاں پر ایک لائن ڈراؤ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح ہے کہ ایک ریکھا آپ کو بنتی ہوئی نظر آئے گی جس میں آپ دیکھ پائیں گے ان کی جو مرکری فنگر ہے تھوڑی سی لو سیٹ ہے جبکہ ان کی سوریہ فنگر ان کی شنی فنگر اور ان کی گروہ کی فنگر تینوں کی تینوں فنگر کافی ہائی سیٹ نظر آ رہی ہیں مرکری فنگر کا لو سیٹ ہونا تھوڑی ہیزیٹیشن بھری نیچر دے سکتا ہے تھوڑا شائی ٹائپ کا سبھاو ان کو دے سکتا ہے لیکن اوورال اس فنگر کی لنٹھ میں کمی نہیں ہے یا فنگر لمبائی میں ٹھیک ہے جس وجہ سے ان کے کامنیکیشن سکلز کافی اچھے رہنے والے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں ان کے سبھی ماؤنٹس کو اس کے بعد ہم چیک کریں گے ان کی سبھی رکھاؤں کو بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو ترجنی انگلی کے نیچے کا ایریا ہے اس کو گرو ماؤنٹ کو گرو ماؤنٹ ان کا کافی اُبھرا ہوا ہے کچھ آڑی رکھائیں آپ کو نظر آئیں گی کچھ اس طرح کی رکھائیں جن کو ہم لائنز آف سیمپتھی بھی کہتے ہیں ایسے ویقتی سیمپیتھیک سبھاو کے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ ایک اچھا ویوہار رکھنا دوسروں کے پرتی سیمپیتھیک بھاونا رکھنا ایسے ویقتی کی نیچر میں شامل ہوتا ہے اور یہاں پر اس طرح کی ایک سے ادھک رکھاؤں کا ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ نیٹیو کے ایک سے زیادہ سورس آف انکم بھی جیون میں بنیں گے اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اپورڈ جانے والی رکھائیں یہ ہے رکھائیں جنہیں ہم پروگرس لائنز کہتے ہیں پروگرس کی رکھائیں کہتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں بلکل کلیرلی موجود ہیں اس طرح کی رکھاؤں کو ترقی کی رکھائیں بھی کہا جاتا ہے اور جن کے ہاتھ میں گروہ پروگرس پر ایسی رکھائیں پہنچ رہی ہوں ایسے ویکتی اپنے چیون میں کافی اچھی ترقی ضرور کر پاتے ہیں اگر ہم ان کے شنی پروگرس کی بات کریں تو ہلکا سا فلیٹ شنی ماؤنٹ اس کی وجہ سے جیون میں محنت ادھک رہے گی اور اگر ان کی شنی رکھا کو دیکھا جائے تو شنی رکھا کچھ لیڈر ٹائپ کی فارمیشن بناتی ہوئی نظر آ رہے ہیں آپ کو بتانا چاہوں گا کس رکھا کو ہم شنی رکھا کہتے ہیں اگر کسی ویکتی کے ہاتھ میں یہاں سے کوئی رکھا شروع ہو اور یہاں تک پہن جائے اس طرح کی ایک سپشٹ لائن ہو اس طرح کی رکھا کو سب سے بیسٹ مانا جاتا ہے سب سے اتم مانا جاتا ہے لیکن جب یہاں رکھا بیچ میں بریکس انڈیکیٹ کرے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی رکھا جو شروع ہو رہی ہے رکھ رہی ہے پھر آگے بڑھ رہی ہے اس طرح کی رکھا کو لیڈر فارمیشن والی رکھا کہا جاتا ہے اور اس طرح کے گیپس کا ہونا چیون میں کافی سارے اپس اینڈ ڈاؤنس کو انڈیکیٹ کرتا ہے لیکن اچھی بات کیا ہے ان کے ہاتھ میں کہ یہاں رکھا یہاں سے یعنی لگ بگ 37 کے آس پاس کی ایڈ سے کافی سمود ہے اور کافی بہتر فارمیشن میں نظر آ رہی ہے تو ایسے ویقتی جن کے ہاتھ ہمیں ایسی بھاگیا ریکھا ہو لگ بگ 36 اور 37 ورش یعنی 37 کے آس پاس کی ایچ کے بعد چیون میں کافی اچھی ترقی کر پانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور کافی اچھا دھن سنچے کر پاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے سورے پروت کو تو یہاں پر سورے پروت بلکل فلیک نظر آ رہا ہے ایک سے ادھک رکھائیں آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی سورے ماؤنٹ کا اس طرح سے ہونا اور سورے فنگر کا بلکل سٹریٹ ہونا نیٹیو کو ایک اچھا سوشل سرکل دیتا ہے لیکن یہاں پر ایک سے ادھک کھڑی رکھاؤں کا ہونا نیٹیو کو ملٹی ٹاسکنگ بنائے گا ایسا ویقتی جیون میں کئی کام کرتا ہے ایسے ویقتی جس کی جن کے ہاتھ پر کافی ساری ایسی چھوٹی چھوٹی سورے رکھائیں ہو جیون میں کسی بھی ایک چیز کے اوپر پورا فوکس نہیں لگا پاتے جس وجہ سے کئی بار تھوڑا بھٹکاو بنتا ہے لیکن اوورال سورے فنگر اور سورے ماؤنٹ اچھے ہیں جس وجہ سے ایک اچھی پہچان سوسائٹی میں بنا پانے میں ایسے ویقتی ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں اگر ہم ان کے مرکری کی بات کریں تو ہلکا سا لو سیٹ ماؤنٹ ہے لیکن مرکری ماؤنٹ کے اوپر بھی آپ کو کچھ اس طرح کی باریک سیدھی کھڑی رکھائیں نظر آئیں گی ان رکھاؤں کو ہم ہیلنگ لائنز کے نام سے جانتے ہیں ایسے ویقتی جن کے ہاتھ پر اس ایریا میں کھڑی رکھائیں ہوں دوسروں کی پرابلمز کو سمجھنے والے ہوتے ہیں اپنے شبدوں سے اپنے کرموں سے اپنی صلحہ یا کنسلٹیشن کے مادھیم سے لوگوں کی پرابلمز کو دور کرنے کی کیپیبلٹی ایسے ویقتی کے بھیتر رہتی ہے ایسے ویقتی اچھے صلحہ کار یا اچھے کنسلٹنٹ بھی بن سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ہارٹ لائن کو ہارٹ لائن آگے چل کر ایک وی ٹائپ کا سمبل بناتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی یہاں سے یہ چلنے والی ریکھا آپ کو کچھ اس طرح سے کروڈ فارمیشن میں اور یہاں سے ایک برانچ ان کے بیچ میں سے نکل کر ایک وی ٹائپ کا سمبل بناتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی جن کی بھی ہردہ ریکھا اس طرح سے گروہ پروت تک پہنچتی ہے ایسے ویقتی دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور دل سے ادیاتمک ہوتے ہیں اور جب بھی اس طرح کا وی ٹائپ کا ویشنو چن ہتھیلی میں بنے تو ایسے ویقتی جیون میں بہت اچھی ترقی پاتے ہیں لیکن یہاں ترقی نیٹیو کو تبھی حاصل ہوتی ہے جب ایسا ویقتی ایمانداری کے راستے پر چلے اگر ایسا ویقتی گلت راستے پر چل کر بھی ایمانی سے کسی طرح کی چیٹنگ یا فراڈ کے ذریعے تھن کمانے کی کوشش چیون میں کرنے لگے تو بڑی دکھتیں آ سکتی ہیں اور ترقی رکھ سکتی ہے آپ یہاں پر دیکھیں گے ان کی جو ہارٹ لائن ہے کچھ تھوڑی سی ڈاؤن وڈ برانچیز اس میں سے نکلتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی کچھ اس طرح کی برانچیز آپ کو اس ریکھا میں سے نیچے کی طرف چلتی ہوئی نظر آئیں گی جس وجہ سے لیٹر ریج میں چل کر کچھ مائنر ہیلتھ ایشوز کا سامنا بھی ایسی ویقتی کو کرنا پڑ سکتا ہے ایسی ریکھائیں ہونے سے نیٹیو کو فیفٹی کے بعد کی ایچ میں چل کر کچھ بلڈ پریشیر تھائرائیڈ اور ڈیابیٹیز جیسی سمسیوں کا سامنا بھی جیون میں کرنا پڑ سکتا ہے اگر ہم بات کریں ان کی مستق شریخہ کی تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کچھ اس طرح ہے کی مائنڈ لائن جو آگے چل کر بائی فورک ہو رہی ہے اس طرح کا فورک بن رہا ہے اس فورک کو رائٹرز فورک بھی کہا جاتا ہے جن کی بھی مائنڈ لائن کے انت میں ایسا فورک بنے اگر ایسا ویقتی کچھ creative کام اپنے چیون میں کرے تو بہت اچھی ترقی پا لیتا ہے لیکن اگر ایسا ویقتی کچھ بھی creativity والا کام چیون میں نہیں کرتا تو ایسے ویقتی کو تھوڑی overthinking کی سمسیہ رہ سکتی ہے over imagination کرنے کی وجہ سے تھوڑا تناو یا anxiety جیسی problems کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے ایسا چن ہونے پر اگر ایسا ویقتی اپنی thoughts کو اپنی imaginations کو channelize کر لیتا ہے تب اس طرح کی ریکھا ہونے پر native ایک اچھا artist یا اچھا writer بھی بن سکتا ہے اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ پائیں گے جیون ریکھا کافی اچھی length میں نظر آ رہی ہے اور جیون ریکھا کے last میں ایک fish جیسا چن بنتا ہوا بھی آپ پائیں گے کچھ اس طرح ہے کہ یہاں پر آپ کو formation جو یہاں پر یہ ہے ریکھا آپ کو double ہوتی ہوئی اور ایک مچھلی نمہ اکریتی بناتی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ سے native کو چیون میں کئی بار اچانک تھنلاب کی پرابطی بھی ہوتی ہے ایسے بیکتی کو share market سے lottery سے insurance یا inheritance کے ذریعے بھی تھن کی پرابطی ہونے کے یوگ بنتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو جیون ریکھا ہے کچھ اس طرح سے آگے بڑھتی ہوئی اور یہاں پر آ کر تھوڑی overlapping اس ریکھا میں آپ کو نظر آئے گی جو لگ بگ 60 کی age میں کچھ health weakness کو indicate کرتی ہے overall ایک لمبی lifeline ہونے کی وجہ سے native کی جو age ہے لمبی رہتی ہے ایسے بیکتی لگ بگ 75 سے 80 کے اس پاس کی age کو enjoy کرتے ہیں ان کے چندر پروت کے اوپر آپ کو کچھ اس طرح کی باریک رکھائیں نظر آئیں گے اور ایک fish نما اکریتی بنتی ہوئی بھی آپ دیکھ پائیں گے آپ کو draw کر کر دکھانا چاہوں گا اس area میں آپ کو اس طرح کا چندر پروت کے اوپر fish کا چن بنتا ہوا اور کچھ upward رکھائیں ان کے چندر پروت پر ہونے کی وجہ سے جیون میں لمبی دوری کی یاترائیں کرنے کے موقعیں ملیں گے لگ بگ 35 اور 36 کی age کے بعد ایسے ویکتی کو جیون میں کافی travel کرنے کے موقعیں ملیں گے اور foreign travel کے یوگ بھی بنیں گے اور ایسے ویکتی جیون میں کافی کھومتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ چندر پروت کے اوپر کافی ادھ رکھائیں ہونے سے تھوڑی anxiety اور بیچینی کی سمسیا کا سامنا بھی native کو کرنا پڑ سکتا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ان کا وینس کا area یہ جو mount ہے شکر پروت یعنی وینس mount کہلاتا ہے ابرا ہوا شکر پروت ہاتھ میں ہو تو ویکتی کو اپنے چیون میں ہر طرح کی سکھ سو ویدھائی مل جاتے ہیں ہر طرح کے comfort کو ایسا ویکتی enjoy کرتا ہے لیکن اس mount کے اوپر آپ کو باریک آڑی رکھائیں بھی نظر آ رہی ہوں گی ایسی رکھائیں ہونے سے native کو اپنے چیون میں کئی بار پریوارک سمسیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ایسی رکھائیں ہونے سے native کو اپنی married life میں کئی بار کچھ instability کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پریوارک چیون میں تھوڑی من مطاف جیسی سمسیوں ہونے کی سمبھاونا رہتی ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی major problem ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو دوستو یہ کچھ analysis تھے اور میری کوشش یہی رہتی ہے کہ سبھی سوالوں کے جواب ایک ویڈیو کے دے پاؤں لیکن پھر بھی کوئی چن سوال رہ جاتا ہے تو ریکویسٹ ہے کہ اگر ان کا کوئی question pending ہے تو مجھے ورسیپ پر میسج کریں میرا ویڈیو واش کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد